اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم اما بات آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے درس کے ساتھ حاضر ہو اور یہ درس ہے عربی سے ہٹ کر ایک اور جو بہت اہم مضمون ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے اشکال وہ ہے زکاة کا زکاة کس کو دینے چاہیے زکاة کے متعلق انتہائی اہم معلومات اور ہر طبقے مثلا عام لوگ تاجر زمیدار اور جانور پالنے والوں کے لئے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے یہ سننا اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور ان سب کے لئے زکاة ادا کرنا آسان ہو جائے گا یہ درس سن لے اور یہ دیکھ لے تو اس طرح اگر کسی بندے کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر کتنا زکاة کتنی زکاة دینے ہوگی اگر ایک لاکھ روپیہ نقد ہے تو اس میں پچیس سو روپیہ دینے پڑے گی اگر دو لاکھ ہے تو پانچ ہزار تین لاکھ ہے تو سات ہزار پانچ سو اگر چار لاکھ ہے تو دس ہزار اگر پانچ لاکھ ہے تو بارہ ہزار پانچ سو چھ لاکھ ہے تو پندرہ ہزار سات لاکھ ہے تو سترہ ہزار پانچ سو اور اگر آٹھ لاکھ ہے تو بیس ہزار نو لاکھ ہے تو بائیس ہزار پانچ سو دس لاکھ ہے تو پچیس ہزار اگر اسی طرح بیس لاکھ ہے تو پچاس ہزار اگر تیس لاکھ ہے تو پچیس ترہ ہزار اور چالیس لاکھ ہے تو ایک لاکھ اسی طرح پچاس لاکھ ہے تو اس میں ایک لاکھ پچیس ہزار دینے پڑیں گے اگر ایک کروڑ ہے تو اس میں ایک کروڑ میں دو لاکھ پچاس ہزار دینے پڑیں گے اگر دو کروڑ ہے تو دو کروڑ کے اندر پانچ لاکھ روپے دینے پڑیں گی اچھا اب یہ ایک سوال ہے کہ ہم زکاة کیسے ادا کریں تو اس کی وضاحت ہے اگر مسلمان رمضان مبارک میں زکاة ادا کرتے ہیں تو اس کے لئے اللہ کی تفیق سے یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ جان سکیں گے کہ زکاة کیسے دینی چاہیے اگر یہ تحریر اگر یہ سبق اگر یہ درس آپ سن لیں گے تو آپ کو زکاة دینے میں بہت آسان ہوگی اور زکاة کی جو پوری تفصیل ہے اس کو آپ صحیح طرح جان سکیں گے اور سمجھ سکیں گے اسی طرح زکاة کی چند چیزیں ہیں اس میں سونا چاندی زمین کی پیداوار مالی تجانت جانور پلارٹ قرائے پر دیئے گئے مکان گاڑی اور دکان وغیرے کی زکاة کیسے ادا کی جاتی ہیں اب یہ اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ اس کی زکاة ہم کیسے دیں گے تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ قرآن پاک میں اگر کسی نے زکاة سے انکار کیا زکاة نہیں دے رہا ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے یعنی قرآن کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے اور یہ حامی سجدہ صورت کے اندر آیت نمبر سات چھ سات نمبر آیت کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اسی طرح زکاة ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا سورہ توبہ میں ہے سورہ توبہ چونتیس پہ انتیس نمبر آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اچھا تیسرا زکاة ادا نہ کرنے والے قوم قہد سالی کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ حدیث میں ہیں تبرانی کی حدیث ہیں اچھا چار نمبر زکاة کا منکر جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روجہ حج سب بیکار اور بیکار ہیں تو اسی طرح پانچ وعہ زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے جو زکاة ادا کرتے ہیں ان کے لئے یہ فضیلت ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے یہ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے دو ست ستتر نمبر آیت پہ اچھا اگلا ہے چٹھا نمبر جو ہے اس کی وضاحت وہ یہ ہے کہ زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کفار اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ بھی سورہ توبہ میں ایک سو تین نمبر آیت پہ اس کی وضاحت کی گئی ہے اچھا زکاة کا حکم کیا ہے ابھی ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر زکاة واجب ہے خواہو بالو ہو یا نبالو ہو آقل ہو یا غیر آقل بشرت یہ کہ وہ صاحبی نساب ہو تو اس پر زکاة واجب ہے اچھا ایک نوٹ آپ اپنے پاس لکھ لیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ سود رشوت چوری ڈکیتی اور دیگر حرام ذریعے سے کمائے ہوا مال ان سے زکاة دینا کا بلکل فیدہ نہیں ہوگا صرف حلال کمائے سے دی گئی زکاة قابل قبول ہیں اب زکاة کتنی چیز اوپر ہے زکاة چار چیز اوپر فرض ہے سونا چاندی ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا زمین کی پیداوار زمین سے جتنی پیداوار ہوتی ہیں اچھا تیسرا مال تجارت جو مال تجارت میں استعمال ہو رہا ہے چوتہ جانور جن جتنے جانور بندے کے پاس ہوتے ہیں اس پر بھی زکاة واجب ہوتی ہیں اچھا ابھی سونے کی زکاة کتنی دینی پڑے گی ستاسی گرام یعنی سالی سات طول سونہ پر زکاة واجب ہیں ستاسی گرام بنتا ہے یہ ابنی ماجہ کی حدیث ہے چودہ اٹھالیس نمبر ایک چودہ اٹھالیس اچھا سونہ محفوظ جگہ ہو یہ ایک ضروری بات ہے اس میں کہ سونہ محفوظ جگہ پر ہو یا استعمال میں ہر ایک پر زکاة واجب استعمال میں ہو یا اب محفوظ جگہ پر پڑی ہو تو اس پر زکاة واجب ہے یہ سونہ نیابی دعود کتاب الزکاة اور حاکم جز اول صفحہ تین سو نوے پر یہ وضاحت آپ دیکھ سکتے ہیں اور فتح الباری میں جز نمبر چار صفحہ نمبر تیرہ پر اس کی وضاحت کی گئی ہے اچھا اب چاندی کی زکاة کیسی دینی پڑے گی چیز سو بارہ گرام یعنی ساڑھی باون طولہ چاندی پر زکاة واجب ہے اس سے کم وزن پر نہیں ہے یعنی ساڑھی باون طولہ چاندی پر زکاة واجب ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اچھا زکاة کی وضاحت کے زکاة زکاة کی شرب بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن اڑائی فیصد ہے زکاة کی شرب ٹھیک ہے اڑائی فیصد یعنی اڑائی فیصد دینی پڑے گی جتنے بھی مال ہے آپ کے پاس یہ صحیح بخاری کتاب زکاة میں موجود ہے زمین کی پیداوار پر زکاة مصنوع زرائی سے سراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر پانچ وزخ سے زیادہ ہے یعنی سات سو پچیس کلوگرام تقریباً اٹارہ من ہے زمین سے جو پیداوار ملتی ہے اس پر زکاة اس کی وضاحت یہ ہے کہ مصنوع زرائی سے سراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر پانچ وزخ سے زیادہ ہے پمپ سے یا کسی اور ذریعے سے ہوتا ہے تو اس پر کتنا زکاة واجب ہے پانچ وزخ سے اگر وہ زیادہ ہے یعنی سات سو پچیس کلوگرام یعنی تقریباً اٹارہ من ہے تو زکاة یعنی عشر بیس واحصہ دینا ہوگا ورنہ نہیں بیس واحصہ ٹھیک ہے اگر اٹھارہ من ہے یا اٹھارہ من سے زیادہ ہے اگر کم ہے تو پھر اس پر زکاة نہیں ہے اچھا دوسری وضاحت اس کی یہ ہے کہ قدرتی ذرائع سے سراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکاة دس واحصہ ہے اور اگر آسمانی جو پانی ہے بارش کی پانی ہے قدرتی پانی سے سراب ہونے والی زمین ہے تو اس میں دس واحصہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح بخاری کتاب الزکاة میں موجود ہیں اب اس ذرے زمین والے افراد گندم مکہی چاول باجرہ آلو سورج مکی کپاس گنہ اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکاة یعنی عشر بیس واحصہ ہر پیداوار سے نکالے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح بخاری کتاب الزکاة میں ہے یہ سب میں زکاة دینی پڑے گی ٹھیک ہے اب انٹو کی زکاة انٹو کی زکاة میں وضاحت کیا ہے کہ پانچ انٹو کی زکاة ایک بکری اور دس انٹو کی زکاة دو بکریہ ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس پانچ انٹو ہیں تو اس پر ایک بکری واجب ہے اگر دس انٹو ہے تو دو بکریہ پانچ سے کم انٹو پر زکاة واجب نہیں یہ بھی صحیح بخاری کتاب الزکاة میں موجود ہیں اب بینسو اور گائو کی زکاة تیز گائو پر ایک بکری واجب ہیں تیس گائے چالیس گائے پر دو سال سے بڑا بچڑا کا زکاة واجب ہے یہ تیرمیزی شریف میں ہے پانچ سو نو ایک بینسوں کی زکاة کی شرابی گائے کی طرح ہیں بینس اور گائے یہ ایک حکم میں ہیں اگر تیس بینس ہے تو اس پر ایک بکری ہے اگر چالیس بینس ہے تو اس پر ایک بڑا بچڑا ہے بیڑ بکریوں کی زکاة چالیس سے ایک سو بیس بیڑ بکری پر ایک بکری زکاة ہے اگر چالیس سے زیادہ ہیں یا چالیس ہیں ایک سو بیس تک بیڑ بکری پر ایک بکری کا زکاة ہے اسی طرح ایک سو بیس سے لے کر دو سو تک دو بکریہ صحیح بخاری کتاب الزکاة میں یہ بھی موجود ہیں چالیس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں یہ بھی نوٹ کر لے کہ چالیس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں قرائے پر دیئے گئی مکان پر زکاة اس کی بھی وضاحت سن لیں قرائے پر دیئے گئی مکان پر زکاة نہیں اس پر زکاة نہیں ہے لیکن اگر اس کا قرائے سال بر جمع ہوتا رہے جو نساب تک پہن جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس قرائے پر زکاة واجب ہے اگر قرائے سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں شرح زکاة اڑائی فیصد ہوگی یہ بھی اڑائی فیصد ہوگی ٹھیک ہے گاڑیو پر زکاة قرائے پر چلنے والی گاڑیو پر زکاة نہیں بلکہ اس کے قرائے پر ہیں وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ قرائے سال بار جمع ہوتا رہا ہے اور انصاب تک پہن جائے اس میں بھی ایک بات نوٹ فرمالے کہ گریل استعمال والی گاڑیو جانورو حفاظتی ہتھیار مکان وغیرہ پر زکاة نہیں یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں سمانی تجارت پر زکاة دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سمانی تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہن جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے دکان کے اندر جتنا سمان پڑا ہوا ہے اس پر اگر ایک سال گزر جائے اور وہ نصاب تک پہن جائے تو اس پر زکاة واجب ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا چالیس وہیزہ زکاة دے یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہیں صرف اس آمدنی پر زکاة دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باون تول چاندی خریدی جا سکے سمجھا گئی اچھا پلات یا زمین پر زکاة جو پلات منافع حاصل کرنے کے لئے خریدا ہو اس پر زکاة ہوگی ذاتی اسعمال کے لئے خریدا کیا پلات پر زکاة نہیں ہے یہ سنن ابی داود کتاب الزکاة حدیث نمبر 1562 میں موجود ہے اب ایک اور مسئلہ ہے کہ کس کس کو زکاة دی جا سکتی ہیں ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی ہیں والدین اور اولاد پر اصل مار خرج کرے زکاة نہیں اولاد اور والدین پر زکاة آپ خرج نہیں کر سکتے اس میں بھی ایک بات نوٹ فرمالے کہ ماں باپ میں دادی نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیا نواسیا نواسے بھی شامل ہیں یہ سب شامل ہیں اولاد میں اوبر کے اولاد اور نیچے سب اس میں شامل ہیں یہ ابن باز میں مذکور ہے اچھا زکاة کے مستحق لوگ کون ہیں تو اس میں آٹھ مستحق لوگ ہیں جو سورِ تعبہ میں ذکر کیے گئے ہیں پوری ایک آیت ہے اس میں سارے مساکین ہیں یعنی حاجت مند جن کو حاجت ہو غریب ہیں زکاة اصول کرنے والے جن زکاة اصول کرتے ہیں مقروض جن پر قرضہ ہیں غیر مسلم جو اسلام کیلئے نرم گوشہ رکھتا ہو ٹھیک ہے غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہیں اگر وہ اسلام کیلئے نرم گوشہ ہے نرمی کا برطاو کرتا ہے قیدی جو قید میں ہیں مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں اور مسافر جہے کہ یہ سورِ تعبہ سارٹ نمبر آیت پر موجود ہیں ایک سوال ہے کہ زکاة کے لوگ بھی مانع کیا ہیں تو زکاة پاکی اور بڑوتری کو کہا جاتا ہے اچھا کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلو کہ آپ کی بہت اور بھی وضاعت ہو جائے زکاة کی شریع تعریف کیا ہے مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکاة کو مالک بنانا یہ زکاة کی شریع تعریف ہیں کتنا سونا ہو تو زکاة فرض ہوتی ہیں ساری ساتھ تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکاة فرض ہوتی ہیں کتنی چاندی ہو تو زکاة فرض ہوتی ہیں ساری باؤن تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکاة فرض ہوتی ہیں کتنا روپیاں ہو تو زکاة فرض ہوتی ہیں اچھا جواب اس کی مالیت ساری باؤن تولہ چاندی کے برابر ہوں ٹھیک ہے اس کے برابر تو زکاة فرض ہوگی سوال کتنا مالی تجارت ہو تو زکاة فرض ہوتی ہے جواب اس کی مالیت ساڑھی باون تولہ چاندی کے برابر ہوں سوال اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے یا کچھ سونا ہے کچھ نقد روپیہ ہے یا کچھ چاندی ہے کچھ مالی تجارت ہے ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ساڑھی باون تولہ چاندی کی مالیت بندی ہے اس صورت میں زکاة فرض ہے یا نہیں جواب فرض ہے سوال چڑھنے والے مویشی پر بھی زکاة فرض ہے یا نہیں جواب فرض ہے سوال اچھا آنشری زمین کی پیداوار پر بھی زکاة فرض ہے یا نہیں جواب زکاة فرض ہے سوال ایک صاحبین صاحب شخص کو درمیان سال میں پینتیس ہزار کی عمد نہیں ہوئی تو یہ پینتیس ہزار بھی عمال زکاة میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں جواب شامل کیے جائیں گے سمجھا گئی سوال سنتکار کے پاس دو قسم کا مال ہوتا ہے ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال ان دونوں قسم کے مال پر زکاة فرض ہے یا نہیں تو ان دونوں پر فرض ہے سوال مشین اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکاة فرض ہے یا نہیں سوال جواب ان مشینوں اور دیگر چیزوں پر زکاة واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے سوال استعمال والے زورات پر زکاة ہے یا نہیں جواب زکاة ہے استعمال والے زورات پر بھی زکاة ہے سوال زکاة انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یا ہجری یعنی قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی جواب قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی سوال پلارٹ اگر اس نیت سے لیے گیا تھا کہ اس کو فروغ کریں گے اس پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں جواب واجب ہوگی سوال پلارٹ خریدتے وقت تو فروغ کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں فروغ کرنے کے ارادہ ہو گیا تو اس پر زکاة واجب ہے یا نہیں جواب جب فروغ کر دیا جائے اور رقم پر ایک سال گزر جائے تب زکاة فرض ہے اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو یہ رقم نصاب میں مل جائے گی سمجھا گی سوال جو پلات رہائشی مکان کیلئے خریدا گیا ہو اس پر زکاة ہے یا نہیں جواب زکاة نہیں ہے اگر پلاتوں کی خرید و فروغ کا قربہ کیا جا اور فروغ کرنے کی نیت سے پلات خریدا جائے تو زکاة کس طرح ادا کی جائے گی جواب ان کی کل مالیت پر زکاة ہر سال واجب ہوگی سوال جو مکان کرائے پر دیا ہے اس کی زکاة کا کیا حکم ہے جواب اس کے کرائے پر جبکہ نصاب کو پہنچے تو زکاة واجب ہوگی سوال حج کے لئے رقم پر زکاة ہے یا نہیں جواب زکاة واجب ہے سوال کسی کو ہم زکاة دے اور اس کو بتائے نہیں تو زکاة ادا ہو جائے گی یا نہیں جواب ادا ہو جائے گی سوال ملازم نے اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے زکاة کیلئے سے اضافہ کر دیا کیا اس کی زکاة ادا ہوئی یا نہیں جواب زکاة ادا نہیں ہوئی سوال کیا انکم ٹکس ادا کرنے سے زکاة ادا ہو جاتی ہے جواب زکاة ادا نہیں ہوتی سوال اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اسی طرح شہر بیوی ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں نہیں جواب نہیں دے سکتے سوال جو لوگ خود صاحبین حساب ہو ان کو زکاة دینا جائز ہے نہیں جوات نہیں سوال آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم کے خاندان حشم حضرات کو زکاة دے سکتے ہیں نہیں جواب نہیں سوال اپنے بائی بہن چچا بطیجے معمو بانجے کو زکاة دینا جائز ہے نہیں جواب جائز ہے اگر مستحق ہے سوال آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم کے خاندان آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارس بن عبد المطلب ان پانچ بزرگوں کی نسل سے ہوتو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں جواب نہیں دی جا سکتی ہے جواب اگر سید غریب اور ضرورت من ہوتو ان کی خدمت کیسے کرنے چاہیے جواب زکاة و صدقات کے علاوہ دوسرے فنڈ سے ان کی خدمت کی جائے سوال سادات کو زکاة کیوں نہیں دی جاتی جواب زکاة لوگ کے مال کا میل ہے اس لیے نہیں دی جاتی سوال سید کی غیر سید بیوی جو زکاة کے مستحق ہو زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں جواب اس کو زکاة دی جا سکتی ہے سوال مالدار بیوی کا غریب شہر بیوی کے علاوہ دوسرے سے زکاة لے سکتا ہے یا نہیں جواب لے سکتا ہے سوال غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں کیا وہ زکاة اور صدقہ فطر کے بھی مستحق ہے جواب نہیں سوال مدارس عربیہ میں زکاة دینا جائز ہے یا نہیں جواب بہتر ہے بوجہ دین کی اشاعت کے کہ دین کی اشاعت ہو جائے دین پھیل جائے اس کے ذریعے سوال صاحب نصاب لوگ بھی خود کو مسکین ظاہر کر کے زکاة حاصل کر لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے جواب ان کو زکاة لینا حرام ہے سوال چندہ اصول کرنے والے کو زکاة سے مقرر حصہ دینا جائز ہے یا نہیں جواب جائز نہیں سوال زمین بارش کے پانی سے سراب ہوتی ہے تو پیداوار اٹھنے کے بعد اس پر کتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا واجب ہے جواب دسوہ حصہ سوال اگر زمین کو خود سراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا کتنا حصہ صدقہ کرنا واجب ہے جواب بیسوہ حصہ سوال ایک ملک کی کرنسی سے زکاة ادا کر کے دوسرے ملک بیجا جائے تو زکاة کی ادائیگی کا اعتبار کس ملک کی کرنسی کا ہوگا جواب جس ملک کی کرنسی سے زکاة ادا کی گئی سوال رہائشی گر جسم کے کپڑے گر کے سامان سواری میں زکاة فرض ہے یا نہیں جواب نہیں سوال جواہر جیسے موتی یاقوت اور زبرجد پر زکاة فرض ہے یا نہیں جبکہ وہ تجارت کیلئے نہ ہو جواب نہیں سوال زکاة کی ادائیگی کب واجب ہوگی جواب نساب پر قمری سال کا گزرنا شرط ہے سوال اگر سال کے شروع میں سال کامل ہو پھر سال کے درمیان کم ہو جائے لیکن نساب سے کم نہ ہو پھر سال کے آخر میں نساب کامل ہو تو اس میں زکاة واجب ہوگی یا نہیں جواب واجب ہوگی سوال ایک شروع سال میں مالے کی نساب ہو گیا درمیان سال میں اس مال میں اور اضافہ ہو گیا اضافہ تجارت سے ہوا ہو یا کسی نے تحفہ یا حدیہ دیا ہو یا مراث کا مال ملا ہو بہرحال مال میں اضافہ ہو گیا اب پورے مال پر زکاة واجب ہوگی یا شروع سال کے مال پر واجب ہوگی جواب پورے مال پر واجب ہوگی سوال جو شخص اپنے تمام مال کو صدقہ کر دے اور اس میں زکاة کی نیت نہ کرے تو اس سے زکاة ساکت ہو جائے گی یا نہیں جواب ساکت ہو جائے گی سوال اگر کسی شخص کا پقیر کے پاس قرض ہو اور وہ زکاة کی نیت سے اس کے ذمہ کو بری کر دیں تو زکاة کی ادایگی صحیح ہوگی یا نہیں جواب ادایگی صحیح نہیں ہوگی سوال سونا چاندی کی زکاة میں سونا اور چاندی کا ٹکڑا وزن سے نکالے یا قیمت ادا کریں سوال مصارف زکاة میں فقیر کسے کہتے ہیں جواب وہ شخص ہوتا ہے جو نساب سے کم کا مالک ہوتا ہے سوال مصارف زکاة میں مسکین کسے کہتے ہیں جواب جو بالکل کسی چیز کا مالک نہ ہو سوال مصارف زکاة میں عامل کسے کہتے ہیں جواب وہ شخص ہوتا ہے جو زکاة اور عوشور کوئی کٹا کرتا ہے اور اسلامی حکومت کی اس طرف سے مقرر کردہ ہو سوال مصارف زکاة میں مقروض کسے کہتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جس کے ذمہ قرض ہو اپنے قرض کی ادائی کے بعد نصاب کامل کا مالک نہ رہ جاتا ہو تجارتی قرض کا مسئلہ الگ ہے سوال مسارف زکاة میں مسافر سے کیا مراد ہے جواب جس کا اپنے وطن میں مال ہو لیکن اس کا مال سفر میں ختم ہو چکا ہو اور منگوانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو سوال مسافر پر زکاة کی کتنی رتم خرج کرنا درست ہے جواب اتنی مقدار سرف کی جائے گی کہ وہ اپنے وطن پہنچ سکے سوال زکاة کی تمام قسموں پر زکاة سرف کرنا جائز ہے یا کسی ایک قسم پر سرف کرنا جائز ہے جواب دونوں جائز ہیں سوال کافر کو زکاة دینا جائز ہے نہیں جواب جائز نہیں سوال مالدار کو زکاة دینا جائز ہے نہیں جواب جائز نہیں مالدار بچے پر زکاة صرف کرنا جائز ہے نہیں جائز نہیں بنیہاش مارون کے غلام پر زکاة صرف کرنا جائز ہے نہیں جائز نہیں مالک مالک کی نساب کا زکاة کو اپنے اصول پر جیسے باپ دادا اوپر تک سرب کرنا جائز ہے نہیں جائز نہیں مالک کی نساب کا اپنے فروع پر جیسے بیٹا پوتا نیچے تک زکاة کو سرب کرنا جائز ہے نہیں جائز نہیں مالک کی نساب بیوی شوہر پر اور مالک نساب شوہر اپنے بیوی پر زکاة سرب کر سکتا ہے نہیں مسجد یا مدرسہ کی تعمیر یا راستہ یا پل کے درست کرنے میں زکاة سرب کرنا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں میت کو کفنانے یا میت کی قرض کو پورا کرنے میں زکاة سرب کرنا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں زکاة کی ادائیگی بغیر تملیک یعنی مالک بنانا کے صحیح ہوتی ہے یا نہیں زکاة رشتدار پر اور پھر پڑوسی پر سرب کرنا جائز ہے یا نہیں بہتر ہے کہ ان کو دیا جائے مکمل نساب کے بقدر زکاة ایک شخص کو دینا درست ہے یا نہیں مقروح تنظیحی ہے مقروح پر اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے نساب سے زیادہ سرب کرنا مقروح ہے یا نہیں مقروح نہیں بغیر ضرورت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ زکاة کو منتقل کرنا کیسہ ہے مقروح تنظیح ہے اپنے رشتداروں کے لیے زکاة کا منتقل کرنا کیسہ ہے جواب مقروح نہیں ہے مسجد یا مدرسہ کی تعمیر یا یا رسہ یا پل کے درست کرنے میں زکاة سرب کرنا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ایک شخص جو زکاة کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کیا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے جواب صدقات نافلہ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اگر زکاة کسی غریب غیر مسلم کو دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں زکاة ادا نہیں ہوگی کیا آپ نے مستحق زکاة بھائی کا مستحق زکاة بھائی کو زکاة کی رقم دی جا سکتے ہیں دی جا سکتے ہیں کیا مستحق زکاة چچیرے ممیرے خلیرے بھائی یا اپنے بتیجے کو زکاة دے سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں کیا مدرسہ کے محتمیم یا ناظر کو جو طلبہ کی وکیل ہوتے ہیں زکاة دی جا سکتی ہیں بلکل افضل ہیں زکاة کی ادائی کے لئے سونے کی قیمت فروغ کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا قیمت فروغ کا اعتبار ہوگا سونے پر زکاة موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی یا خریدنے کا موت کی قیمت کے حساب سے ہوگی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا کیا زکاة مستحق زکاة اپنے بانجے کی تعلیم پر خرک کر سکتے ہیں ہاں مگر اس کو دے دی جائے تاکہ وہ مالک بن جائے کیا نابالک بیٹا یا بیٹی کے مال پر بھی زکاة دینا فرض ہے جواب نہیں مسجد کے امام یا موزن کی مہانتاً خاکو زکاة میں شامل کر سکتے ہیں جواب نہیں کیا لگی زکاة کی رقم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں جواب نہیں کیا نفلی صدقہ کا گوش صدقہ کرنے والا بھی خود استعمال کر سکتا ہے جواب استعمال کر سکتا ہے سوال صدقہ واجبہ جیسے نظر وغیرہ کا گوش کیا صدقہ دینے والا خود بھی کہا سکتا ہے جواب نہیں اچھا یہ بہت زبردست تفصیل ہے وضاحت ہے زکاة کے بارے میں اگر آپ یہ غور سے سننیں گے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو فیدہ ہو اور جہاں سے زیادہ لوگ صحیح زکاة کی صحیح جو ہے استعمال اور زکاة کو صحیح لگانے اور صحیح نکالنے کو جان سکے اور اس کو جو ہے ادا کر سکے تاکہ آپ کو بھی عجر ملے سواب ملے اور دوسروں کو بھی فیدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ